اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پمی پینٹری اور پمی پینٹری میں میں آج آپ کے لیے ویجیٹیبل سے بننے والی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں بیسیکلی یہ ایک اٹیلین ڈیش ہے جس کو ہم دو طریقوں سے بنائیں گے ایک ہم اریجنل ریسپی بنائیں گے اور اسی بیٹر سے ہم ایک اس طرح کی ریسپی بنائیں گے جو ہمارے پاکستانی کلچر کے مطابق کو تھوڑا سپائسی اور اس کو شیلو فرائی کریں گے تو اس میں آئل نہ ہونے کے برابر جائے گا تو اس کے لیے مجھے کچھ سپائسیز چاہیے اور یہ مونگ دال آٹا ہے جو کہ عام مارکٹ سے مل جاتا ہے تو اس کو ہم اتنا یوز کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے چند سبزیاں چاہیے سبزیاں آپ اپنی پسند کی لیں ہرہ دھنیا بن گوبی کا درمیانہ پھول ایک بڑے سائز کی میں نے زکینی لی ہے اور شملہ مرچ ہے اس کو میں ہافٹ ڈالوں گی اور دو عدد میں نے آلو لیے ہیں اور دو عدد ہی میں نے گاجر لی ہے سبزیوں کی کانٹرٹی آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں تمام سبزیوں کو چھیل کے اور دھو کے اس کو چوپا رائز کروں گی آپ تمام سبزیاں قدو کش بھی کر سکتے ہیں تو یہ ریسپی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ اگر پلیٹ بھر کے بنائیں گے تو دو منٹ میں ختم ہو جائے گی اس کو ہم دو طریقوں سے بنائیں گے ایک ہم اس کو بیک کریں گے اور دوسرا ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے دونوں ہی طریقے بہت آسان ہیں اور اس ریسپی میں آئل کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے یہ ڈائیٹ کے حوالے سے بھی بہت زبردست ریسپی ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ کباب بنا کے فریز کر دیں اور جب چاہے یہ نکال کے ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا سینڈویج بھی بنا سکتے ہیں اور دو سے تین کباب آپ کھا لیں تو آپ کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے یہ بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے اگر آپ ورکنگ مومن ہیں تو آپ یہ ضرور بنا کے رکھیں اور اس کو لنج باکس ریسپی بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آپ ان کو ایک ہی دفعہ بنا کے اور ہلکا سا فرائے کر کے آپ رکھ دیں اور صرف گرم کریں اور لنج باکس میں اس کو بچوں کو یہاں آپ خود لے کے جائیں آپ کی محنت بھی بچے گی اور ٹائم بھی بچے گا تو چلے اب ہم ساری سبزیوں کو چوپر میں ڈال کے ان کو میں قدو پش کر لوں گی اب یہ تمام سبزیاں میری دو منٹ میں چوپر آئیس ہو گئے اب میں ان کو نکالوں گی اور ایک ڈش میں ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل قدو کش کا کٹر لگا کے میں نے کیا تھی زبردست قسم کی چوپ ہو گئی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سبزیوں میں پانی ہے تو آپ اس کا پانی تھوڑا سا نچوڑ سکتے ہیں تو میری فلحال سبزیوں میں اتنا پانی نہیں تھا میں نے نہیں نہیں چوڑا اب اس میں آپ ہرہ دھنیاں ڈالیں ہرہ دھنیاں آپ نے باریک کاٹ کے ڈالنا ہے ایک عدد انڈا ڈالیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے کالی میرچ ڈالیں گے اٹیلین سپائسز میں ڈال رہی ہوں جو وہ لوگ ڈالتے ہیں اور میں نے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے اس میں چکن پوڈر ڈالا ہے اور نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالا ہے اب یہ مونگ ڈال آٹا تھا اس کو میں نے پہلے تھوڑا سا ڈالوں گی اس کو مکس کر کے دیکھوں گی پھر جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں اتنا ڈالوں گی یہ ہمارا بائنڈنگ کا کام کرے گا اور اس سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا تو اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور جیسے ضرورت پڑتی جائے آپ یہ ڈالتے جائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ڈیش ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے بچوں کو اور گھر والوں کو سبزیاں کھلانے کا زبردست طریقہ ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اب یہ ہماری اچھی طرح مکس ہو گئی ہے وہ ڈال کا آٹا میں نے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ اب مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں پہلے بیکنگ ٹری میں ڈالوں گی اور پھر اس کا دوسرا طریقہ بتاؤں گی بیکنگ ٹری میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کو برش کی مدد سے اس میں پھیلا دوں گی یہ ہمارے بلکل بسکٹ کی طرح کرسپی بنیں گے میں اس کو اون میں بناؤں گی یہ اس بیٹر کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ایک حصہ میں اس بیکنگ ٹری میں ڈال دوں گی اور دوسرے حصے سے ہم دوسری ریسپی بنائیں گے دوسرے طریقے سے بنائیں گے اب یہ اس کو میں نے یوں پھیلا دیا ہے تو اس کو میں اون میں بناؤں گی آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سے میں بھی چھولے کے اوپر کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح بیک ہوگا جیسے اون میں چھولے پہ بیک کرنے کا طریقہ بھی میں نے اپنی مختلف ریسپی میں بہت دفعہ بتایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ سیم آتا ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح پوری ڈشپ میں پھیلا دیا ہے سکوائر شیپ میں اب میں اس کو کٹ لگا لوں گی کہ ہم نے کس سائز کے اپنے یہ بسکٹ رکھنے ہیں تاکہ بعد میں ایک دفعہ ہم اور کٹ لگائیں گے اور یہ آسانی سے نکل آئیں گے اب اس کے اوپر آپ خشکش تل یا کوئی بھی کھوپرا کچھ بھی آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال دیں اس کے اوپر میں خشکش ڈال رہی ہوں اس کا ٹیس ہمیں بہت ہی مزے کا لگے گا اس کو میں نے اوون میں رکھ دیا ہے اور اس کا بیکنگ ٹائم ہے 40 to 45 منٹ لیکن ایک دفعہ ہم بیچ میں اس کو چیک کر لیں گے اب ہم دوسرے طریقے پہ آتے ہیں اس کے اندر میں نے اس وقت تھوڑا سا چاول کا آٹا یعنی ڈیر ٹیبل سپون میں نے چاول کا آٹا ڈال رہا ہے اس کو کرسپی کرنے کے لیے اور اپنے ٹیس کے مطابق اس میں میں نے چلی فلیکس تھوڑے سے ڈالے ہیں تھوڑا سا اس کو سپائسی کرنے کے لیے تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم کباب کی شیپ دیں گے اور جس طرح ہمارے کباب بنتے ہیں ہم اس کو بالکل اسی طرح بہت ہی کم آئل میں بنائیں گے اور یہ لو فلیم پہ بنائیں گے بہت آسانی سے یہ اندر تک پک جاتے ہیں ان کا سائز ہم بہت بڑا بڑا اور موٹا موٹا نہیں رکھیں گے درمیانے سائز کے کباب بنائیں گے اور تھوڑے پتلے ہی رکھیں گے یہ اس طرح ہم پورے اس کے کباب بنا لیں گے اور کباب بنا کے آپ اس کو فورا ہی فرائی کر لیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں یہ ہمارے سارے کباب ریڈی ہو گئے اب اس کے اوپر میں تل لگا رہی ہوں تو آپ جو چاہے اس کے اوپر آپ تل لگائیں ممپھلی لگائیں خشخاش لگائیں اب ہلکا سا آئل ڈال کے طبعے کے اوپر میں نے جب طبعہ گرم ہو گیا تو سارے ایکے کر کے کباب میں اس کے اوپر شامل کر رہی ہوں اس کو ہم بالکل لو فلیم پہ بنائیں گے کیونکہ ہمارے آلو بھی کچھے ہیں اور وہ بھی تو سوام سبزیاں بھی پک جائیں گی اور کانٹے کی مدد سے آپ ہلکا ہلکا کٹ لگا دیں تو تاکہ اندر تک یہ پک جائیں اور یہ بالکل نہیں ٹوٹیں گے آپ بے فکر ہو کے اس کو بنائیں اب اس طرح ان کی سائیڈ چیز کر دیں گے اور دونوں سائیڈوں سے ایک دفعہ اُلٹ پُلٹ کر کے پکا لیں گے تاکہ اندر سے اچھی طرح یہ سکھ جائیں یہ دیکھیں یہ جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس سبزیاں موجود ہیں تو آپ اس کو فوراً بنا سکتے ہیں یہ ہمارے کباب سارے ریڈی ہو گئے ہیں اور ہماری سبزیاں بھی اندر تک اچھی طرح گلی ہوں گی اور کباب تھوڑے سے کرنچی ہوں گے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے یہ میں ایک توڑ کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں سبزیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں اور آپ یہ دوسری ریسپی جو ہم نے بیک کرنے کے لیے رکھی تھی وہ بھی ہماری ہو گئی ہے اب میں یہ نکال لوں گی اور اس کو گرم گرم ہی ہم اس میں کٹ لگا کے اس کو الگ الگ کر لیں گے یہ اس طرح تو یہ کھانے میں بہت ہی مزے کے اور کرسپی ہوں گے تو چلیں پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اور اگر یہ ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پھر ملتن جو کھانے کی پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں بالکزیر موسیقی